نمستے بچوں سواغت ہے آپ سبھی کا ردرا آن لائن کلاسیج کی اس نئی ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم لے کر کے آئے ہیں ککشہ بارہ جیو بگیان بیسائی کے چالیس ات مہتپون ٹاپک جو کی آپ کے آنے والے بورڈ اگزام کے لیے بے حد مہتپون ہے یہ ٹاپک آپ ضرور سے ضرور تیار کر لیجئے گا تو اگر آپ واسطوں میں جیو بگیان بیسائی میں سو پرتصد نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سبھی چالیس ٹاپک اچھے سے تیار کر لیجئے ان کے چطر بنانے کی پریکٹیز بھی کر لیجئے تو سب سے پہلا بے حد مہتپون ٹاپک ہے پراغ کوس کی سنچنا کا سچترونن بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اسے یاد کر لیجئے اگلا ٹاپک ہے لگ یگمک جنن جس کے اندر آپ کو پراغکن کا وکاس یوم نر یگم کو بھید کا نرمان بھی پڑھ لینا ہے اگلا ٹاپک ہے بیجانڈ یوم بھرونڈ کوس کی سنچنا سچتر اسے بہت اچھے ڈھنگ سے تیار کرنا ہے نیکس ٹاپک ہے پراغن یوم اس کے پرکار پراغن میں پر پراغن اور سو پراغن دونوں اچھے سے تیار کر لیجئے پر پراغن میں سے الگ سے بھی کوسچن آ سکتے ہیں نیکس ٹاپک ہے دوئی نسیچن کی پرکریہ اسے سچتر تیار کر لیجئے نیکسٹ ہے آپ کا ایک بیج پتری ایوم دوئی بیج پتری بھرونڈ کا وکاس نیکس ٹاپک ہے نر ایوم مادہ جنن تنطر کا سچتر بھرنن جس میں سے نر جنن تنطر بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے تو ان دونوں جنن تنطروں کو آپ اچھے سے سچتر تیار کر لیجئے چتر ایسے بنائیے گا جو ایجی ہو اور جلدی سے بن جائے اگر مادہ یا نر جنن تنطر کا چتر بنانے میں آپ کو کوئی سمسی آتی تو آپ کمنٹ میں لکھیں ان کا سب سے جو ایجی چتر ہے ہم آپ کو ویڈیو کے مادہ ہم سے پروائیڈ کر دیں گے اگلا جو ٹاپک ہے وہاں ہے انڈاس ہے اور ورشن کی انپرست کاٹ کا چتر ہو سکتا ہے اس کا کیول چتر پوچھا جائے تو چتر ضرور تیار کر لیجئے اگلا ٹاپک ہے سکرانو کی سنچنا ایوم سکرانو جنن سکرانو کی سنچنا کا بھی چتر آپ کو تیار کرنا ہے اور سکرانو جنن میں جو سکرانو بنتا ہے یعنی سپرمیٹو جنیسس کا جو چتر ہے اسے بھی آپ تیار کر لیجئے نیکس ٹاپک ہے پریوار نیوجن ایوم اس کی بیدھیاں تو پریوار نیوجن کیا ہے اور اس کے بعد اس کی آستھائی و مستھائی بیدھیاں دونوں تیار کر لیجئے اس کی بہت اچھی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل کی پلیلسٹ میں مل جائے گی اگلا جو ٹاپک ہے ہوا ہے یون سنچریت روگ ان کے لکچن یوم اپچار جن میں سے کچھ مہترپن روگوں کو آپ عوض سے یاد کر لیجئے اگلا ٹاپک جو ہے ہوا ہے اپونڈ پربھاویتہ ایوم سا پربھاویتہ ان کو ادھارن سہیت آپ تیار کر لیجئے نیکس ٹاپک ہے لنگ ندھان جس میں سے مانو میں لنگ ندھان پکشی میں لنگ ندھان اور مدمکی میں لنگ ندھان تینوں لنگ ندھان آپ تیار کر لیجئے گا مانو والا موسٹ ایمپارٹنٹ ہے نیکسٹ ہے آپ کا سہلنگتہ اور سہلنگتہ کیا ہے اس کے کیا لکچن ہے پھر ہے لنگ سہلنگ ونساگتی یعنی جس میں ہیمو پھیلیا اور ورلانتہ کی ونساگتی کے بارے میں آپ کو چرچہ کرنا ہے نیکسٹ ہے آپ کا اس میں تھہلی سیمیا روگ کے بارے میں مطلب پڑھ لینا ہے چوکی ہوتا کیا ہے یہ جو ہے وہ مینڈلیے ویکار کے قرن روگ اتن ہوتا ہے تو اسے یاد تیار کر لیجئے اور پھر ہے مانو's میں گڑھ ستری ویکار کی قارن ڈاؤن سنڈروم ٹرنر سنڈروم یوم کلائن فلٹر سنڈروم کے بارے میں بھی آپ کو پڑھ لینا ہے نیکسٹ ہے ڈینی کی خوز یوم اس کے پکش میں پرمار جس میں سے ہر سے یوم چیز کا پریوگ آپ پڑھ لیجئے گا گریفت والے پریوگ پڑھ لیجئے جو کی ایمپارٹنٹ آ سکتے ہیں نیکسٹ ہے ڈینی کا دوئی کنڈلیت پرتروپوانی وارٹسن اور کرک دوارہ دیا گیا جو ڈینی کا ڈبل ہیلکل مارڈل ہے اسے آپ سچیتر تیار اوشی کر لیجئے نیکسٹ ٹاپک ہے ڈینی پیکجنگ یوم ڈینی دوئی گڑھن آگلا ٹاپک ہے آر اینے یوم آر اینے کے پرکار تتھا ان کے کار تو آر اینے کی جتنے بھی پرکار ہیں ان کی کون کون سے کار ہی یہ تیار کر لینا ہے نیکسٹ ٹاپک ہے انوانسک کوٹ کیا ہے یعنی جو آپ کے انوانسک کوڈانس تھے وہ کیا ہے اور ان کی ویسے ستائیں کیا ہے اسے آپ تیار کر لیجئے گا لگ اترے پرسن میں پوچھا جائے گا پھر ہے لائک اوپیران پرکلپنا اسے اچھے سے تیار کر لیجئے نیکسٹ ہے مانو جنوم پریوجنا ایوم اس کے مہت مانو جنوم پریوجنا بہت بڑی پریوجنا ہے اور اچھی ہے اسے آپ آسانی سے تیار کر لیں جائیں گے نیکسٹ ہے ڈی این اے فنگر پرنٹنگ تو ڈی این اے فنگر پرنٹنگ تو کمنگ سونگ کوسٹن یعنی یہ کوسٹن ضرور آئے گا اس کی بہت اچھی ویڈیو آپ کو چینل پہ مل جائے گی ویساڑ یوم جنیت ویساڑ یوم جیوان جنیت روگ بھی آپ تیار کر لیجئے گا جن میں سے کچھ پرمک روگ ہوں گے انہیں آپ اچھے سے تیار کر لیجئے نیکسٹ جو ٹاپک اسے تو ضروری تیار کر لینا ہے وہاں ہے ملیریا یوم ملیریا پرزیوی کا جیون چکرے سے سچتر تیار کر لیے گا اس کی ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو آپ چینل پر پا جائیں گے اگر کوئی بھی سمجھ سے آتی ہے ملیریا پرزیوی کا جیون چکر چھتر بنانے کے لیے تو اس کی لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا جہاں سے آپ اچھے سے تیار کر پائیں گے نیکسٹ ٹاپک ہے کینسر کے کارن ایوم اس سے روک تھا نیکسٹ آپ کو تیار کرنا ہے ایچ آئیوی کی سنچنا ایوم ایڈس سے بچاؤ کے اوپائے تو اچھا ٹاپک ہے تیار کر لیجئے گا کیونکہ کوشن پوچھے جائیں گے اسے بھی تو ان کو آپ کو یاد کرنا بہت مہترپونڈ ہے نیکسٹ ہے ٹی کا کیا ہوتا ہے اور ٹی کا کرن کی بیدیاں یا ٹی کے کیسے بنائے جاتے ہیں اگلا ہے خاد ایوم اوڈوگی کتپادوں میں سوچھمجیو کا اوپیوگ یعنی سوچھمجیو کا کیا کارے ہوتا ہے یا سوچھمجیو کے اوپیوگ سے یا پریوگ سے ہم خاد ایوم اوڈوگی کتپادوں میں کیا کیا نمار کرتے ہیں انہیں اچھے سے تیار کریے اگلا ہے واحد ملکہ اوپچار کیسے ہوتا ہے کونسی بیدی ہے اسے آپ تیار کر لیجئے گا پھر ہے پونر یوگز ڈی این تقنیقی اسے سچی طرح آپ تیار کرسی آ جائے یا ہو سکتا ہے سوازتی آ جائے لیکن آئے گا ضرور یہ بھی آپ یاد رکھئے نیکسٹ ہے مانو انسلین کیا ہے کیسے بنائے گیا کس طرح سے بنائے گا اس کی پروسس بھی سچی طرح آپ تیار کریے پھر اس کے بعد بیٹی فسلے تتھا ٹرانس جینک جنتو کیا ہوتے ہیں ان پر آپ کو ساٹ میں تیار کر لینا ہے پھر ہے سمسٹ کی پرکریاں جس میں آپ کو پرجیوتہ تیار کر لینا ہے ساہ زیبتہ تیار کر لینا ہے ایسے بہت سارے جو ٹاپک ہیں ان کو آپ تیار کر لیجئے جس میں سمسٹ کی پارسپری کریائیں اگلا ٹاپک ہے جائے ویویتہ کا کیا مہتو ہے یا جائے ویویتہ کے چھے کے کارن بتائیے پھر ہے جائے ویویتہ سنچھن میں راشتی و انتراشتی قدم کون کون سے ہیں بہت اچھا ہے اس کو آپ اچھے سے تیار کریے اگلا پوائنٹ ہے ہوت اسپارٹ کیا ہوتے ہیں اور سنکٹ گرست جیوں کے بارے میں بتائیے نیکس جو ٹاپک ہے وہ ہے ریڈ ڈاٹا بک پر ٹپڑی لکھنے کو آئے گا اسے اچھے سے تیار کر لیجئے پھر لاسٹ میں آپ کا راشتری ادھیان کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے کہ کون سا راشتری ادھیان کہاں ہے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے تو آئی ہوپ یہ چالیس ٹاپک آپ نے نوٹ کر لی ہوں گے اب انہیں آپ باری باری سے تیار کرتے جائیے اور سپر ٹک مارتے جائیے جیسے آپ کے چالیس ٹاپک تیار ہو جاتے ہیں سمجھ لیجئے آپ نے بائیلوجی میں مہارت حاصل کر لی ہے ویڈیو میں بتائے گے سبھی چالیس ٹاپک کی پی ڈی اپ اور نوٹس تتھا ان کے اتر آپ ہمارے چینل کی پلینلس سے بھی دیکھ سکتے ہیں